اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اور مزے مزے کی عید کی تیاریوں میں سے گزر کے عید کو بہت اچھے طریقے سے سلیبریٹ کر چکے ہوں گے اپنے اپنوں کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ اللہ تعالی آپ کو سب کو بہت زیادہ خوش و خورم رکھے اور آج کی جو ہماری شیرنگ ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے وہ بہنیں جن کو فیشل ہیر کا بہت زیادہ پرابلم رہتا ہے اور ان کو ساتھ میں سکن پرابلمز بھی ہیں اگر وہ تھریٹ کرواتی ہیں تو جب ہی ان کے سکن کے اوپر رہش ہو جاتے ہیں اور یہاں ویکس کرواتی ہیں تو ان کے پمپلز گرہ نکلاتے ہیں یا اپن پورز کا ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے یہ سکن جو ہے وہ سم ٹائم جل جاتی ہے یا بہت زیادہ پرابلمیٹک ان کی جو سینسٹیف سکن ہے لیکن سپیشل ہیرز بھی ہیں تو اس کے لیے میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ مزیدہ شیئرنگ لے کے آئی ہوں بہت یوسفول جو ہے وہ آپ کے لیے یہ ویڈیو رہے گی ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اس کے اندر آپ کو ہر ایک چیز کے بارے بتایا جائے گا کہ آپ اس کو بہت ساری لوگوں کا کونسپٹ جو ہے وہ فیشل ہیر کو ریموف کرنے کے لیے آپ فیشل ریزر یوز نہیں کر سکتے اس میت کو جو ہے وہ آپ کو اب جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا اپنے ذہن سے کہ کہیں ہم لوگ اگر یہ فیشل ہیر ریموفر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ریزر تو پتہ نہیں آپ کے بال جو ہے وہ بڑھ جائیں گے یا موٹے موٹے ہو جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے بلکل بھی نہیں ہوتا ہے شروع میں پہلے میں بھی یہی سمجھتی تھی کیونکہ ایک میت بنیوی تھی کہ پتہ نہیں یہ اس طرح سے مرد حضرات کرتے ہیں تو ان کے بھی جو ہے وہ فیشل ہیر موٹے موٹے ہو جاتے ہیں تو کیا عورتوں کے بھی ایسے ہو جاتے ہیں نہیں ان کے لیے ایسے ایک فیشل ہیر ریموفر ریزر آتا ہے چونکہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی سو دائٹ آپ وہ والا یوز کیجئے آپ کو یہ جو پریشانی ہے یہ آپ کی دور ہو جائے گی اور چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف پہلے آپ اپنے کیا کرنا ہے میں آپ کے ساتھ بلکل شیئر کرتے ہیں چی تو فیشل ہیر جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے اور اس کو فلمنگو کہتے ہیں فلمنگو فیشل ہیر ریموفر ہے یہ کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے اس طرح سے یہ بند ہو جاتا ہے اور پھر یہ اس طرح سے کھلتا ہے اور آپ نے اس کو جو ہے سب سے پہلا جو کام ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے آپ نے اس کو سینیٹائز کر لینا سینیٹائز آپ نے کیسے کرنا ہے الکوہل سویب جو ہے وہ ملتے ہیں اس کے ساتھ آپ ریموف کرتے ہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیٹ می شو یوں کہ میں کس طرح سے کرتی ہوں لیٹ می شو الکوہل کی جو ہے وہ یہ بوٹل ہے کیونکہ میں نے اس کے اندر پھر کرنا کہ مجھے بار بار ضرورت پڑتی ہے اس کی چیزوں کو سینیٹائز کرنے کے لیے بکوہل سکن کا کام کرنا ہوتا ہے سکن کا کام کرنا ہوتا ہے سو دائیٹ مجھے تو ضرورت پڑتی ہے سو میں نے اس کے اندر اس کو رکھا ہے سو میں اس کو جو ہے وہ اس طرح سے اس کے اوپر سپریے کروں گے ربنگ الکوہل اور اس کو میں ٹیشو پیپر کے ساتھ بھوڑا سا ریموف کروں گے آپ نے جہاں سے سٹارڈ لینا ہے وہیں سے انڈ کرنا ہے اور اس کو بہت احتیاس سے آپ نے یوز کرنا ہے اس کو آپ نے سینیٹائز کر کے سائٹ پر رکھ دینا ہے سو اس کے بعد سٹیپ آتا ہے کہ آپ نے اپنے سکن کو بہت اچھے طریقے سے مواشٹرائز کرنا ہے اگر آپ کے پاس فیشل آئل ہے اس کو آپ یوز کیجئے میرے پاس جو ہے یہ لیونڈر ایسنشل آئل ہے میں اس کو یوز کروں گی میں فیس پہ اچھے سے جو ہے وہ اس کو آئیلی کر لینا اپنے سکن کو اپنے سکن کو اپنے سکن کو ہمیشہ یہ کرتی ہوں اور کوئی بھی مسئلہ نہیں آتا ایونکہ آپ کی جو ڈیڈ سکن لیئر اوپر ہوتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ریموو ہو جائے گی سو آپ نے جو ہے وہ اس کو کیسے جہاں پہ آپ نے کرنا ہے وہاں سے آپ نے ایک تو آپ نے رکھنا ہے تھوڑا سا ایسے اس کی ڈیریکشن دیکھ کے تو آپ نے اس کو ریموو کرنا ہے اس طریقے سے جب بہت احتیاط آپ نے کہاں پہ کرنی ہے یہ جو آپ کی لائن ہے نا ایز یو کن سی یہ ہیرز اتر رہے ہیں ٹھیک ہے پاکہ میں ہیرز یہاں پہ اتار لوں گی تاکہ میرے ہینڈ کے اوپر آپ کجناہوں نظر آئیں ٹھیک ہے یہ جو لائن ہے آپ کی آئی برو کی یہاں تک اس سے نیچے آپ نے بہت آہستہ آہستہ سے کرنا ہے لائک کہ آپ کی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتر رہے ہیں ہیرز یو کن سی اس طریقے سے جہاں سے آپ نے کرنا ہے وہاں سے آپ نے تھوڑا سا اپنے سکن کو ٹائٹ کر لینا اور then آپ نے اس کو ریموو کرنا شروع کرنا see how much hair even کہ آپ کی جو ڈیڈ سکن لیئر ہوگی وہ بھی اس کے ساتھ ریموو ہو جائے گی see how much hair I hope you can see it see جہاں سے بھی آپ نے کرنا پہلے آپ نے سکن کو یوں ٹائٹ کر لینا اور then آپ نے ریموو کرنا اس کو اور یہ آپ گھر پہ جو ہے وہ اپنے ریموو کر سکتے ہیں here see how much here میں ہاتھ سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ hairs جو ہیں اور ریموو ہو چکے ہیں اور میں اس کو پیشو پیپر کے اوپر نکال لیا تاکہ یہاں پہ جمع ہو جائیں جہاں سے بھی آپ نے کرنا ہے وہاں سے اپنے تھوڑی سکن جو ہے وہ سائٹ کر لینی کبھی بھی hair remove جو ہو نا وہ آپ نہیں کر سکتے opposite سائٹ پہ نہیں ہتار لیں سی اس میتھ خو جو ہے وہ آپ ڈسکارڈ کر دی جی آپ جو ہے وہ اپنے فیشل hair جو ہے وہ فیشل razor سے آپ remove نہیں کر سکتے یہ فیشل razor ہے یہ آپ easily use کوئی نقصان نہیں ہے آپ کے بال موٹے موٹے نہیں آئیں گے جو آپ کے اپنے بال ہیں وہ اس کے ساتھ اچھے سے remove ہو جائیں گے وہ سائی لڑکیوں کے جنہوں وہ under chin اس area میں بھی ہوتے ہیں so آپ یہ ہاں سے بھی اس طریقے سے remove کر سکتے بجائے اس کے سکتے پیمپل بن جاتے ہیں سینسٹیف سکتے سکتے ہوتی ہیں اس پرسن جن کے سینسٹیف ہیں جن کے اس طرح سے فیشل آتے ہیں اور ان کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے سکتے اپر اکنی بن شروع ہوتی ہے تو آپ یہ یوز کیجئے اور پہلی بات پہلے جو ہے آپ نے لازمی اس کو سینیٹائز کرنا ہے سینیٹائز کر کے یوز کرنا ہے اور سینیٹائز کرنے کے بعد اس کو آپ نے سیپ کرنا ہے یہ وہ step ہے اس کو آپ نے کبھی بھی نہیں بھول ہے سو میرا سارا کلیر ہو چکے بہت آفٹر دیٹ آپ نے اگین جو ہے اپنے فیس کو موش کرنا ہے اچھے سے ٹھیک ہے یہ سارا کلیر ہے اور اب ہم دوبارہ سے وہی والا آئل لیں جو جہاں سے نے سٹارٹ لیا تھا ہم اپنے ہنس پہ لے لیں گے 1 2 3 4 5 6 7 ڈراب ٹھیک ہے اور ہم اس کو جو ہے اچھے سے اپنے فیس کے اوپر اپلائے کر لیں گے اور میرا فیس اب بلکل کلیر ہے there is no hair without any make up بڑا سا فیشل مساج بھی کر لیتے ہیں اس کو نقل مساج کہتے ہیں سکتے 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 ہمید کرتے کہ آپ کو سیشن اچھا لگا ہوگا اور آپ بلا جیچک اس کو یوز کیجئے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے بلکہ آپ کے سکن پر جو ڈیڈ لیئر سکن اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور اتنا تو بنتا ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اگر کوئی سوال ہو تو کومنٹ باکس میں پوچھ لیجئے گا کوئی سوال ہو کوئی ہو تو مجھ سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور میں جو اپنا میری ویڈیو کو نوٹیفکیشن مل سکے اور میری ویڈیو پہ آپ پہنچ سکے اللہ حافظ